لڑکے کا ایڈونچر ارحان کی کہانی ایک وقت کی بات ہے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک نوجوان لڑکا ارحان رہتا تھا ارحان ایک خوش باش اور جستجو کرنے والا لڑکا ہے تھا لیکن اس کے دل میں ہمیشہ کچھ نیا اور حیرت انگیز دیکھنے کی خواہش جاگتی رہتی تھی اس کا خواب تھا کہ وہ دنیا کے سب سے بڑے رازوں کو دریافت کرے اور ایک عظیم ایڈونچر پر نکلے ایک دن ارحان کو اپنے دادا کی پرانی کتابوں میں سے ایک پراسرار نقشہ ملا یہ نقشہ ایک دور دوراز جزیرے کا تھا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہاں ایک قدیم خزانہ چھپا ہوا ہے اس خزانے کی حفاظت کے لیے جادوی مخلوقات اور خطرناک جال بچھائے گئے تھے لیکن کہا جاتا تھا کہ جو کوئی بھی اس خزانے کو حاصل کرے گا اسے دنیا کی ہر خوشی اور طاقت حاصل ہوگی ارحان نے فوراں فیصلہ کیا کہ وہ اس ایڈونچر پر نکلے گا اس نے اپنے والدین سے اجازت لی اپنا سامان باندھا اور سفر کے لیے تیار ہو گیا گاؤں کے لوگ حیران تھے کہ ارحان اتنے خطرناک سفر پر کیوں جا رہا ہے لیکن ارحان کی آنکھوں میں جوش اور اعتماد تھا سفر کا آغاز بہت دلچسپ تھا ارحان نے جنگلوں کو عبور کیا پہاڑوں کی بلندیوں پر چڑھا اور دریا کے تند و تیز بہاو کا سامنا کیا راستے میں ارحان نے مختلف مخلوقات سے ملاقات کی کچھ نے اس کی مدد کی جبکہ کچھ نے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی لیکن ارحان کے دل میں خوف کی جگہ صرف حمد تھی اور وہ ہر مشکل سے لڑ کر آگے بڑھتا رہا ایک دن ارحان ایک گہری غار کے سامنے پہنچا نقشے کے مطابق خزانہ اسی غار کے اندر تھا لیکن جیسے ہی ارحان نے غار ہیڈ ہو گیا میں قدم رکھا ایک جادوی روشنی نے پورے غار کو روشن کر دیا اور ایک بڑے اجدہے نے ارحان کے سامنے ظاہر ہو گیا اجدہے نے کہا جو کوئی بھی اس خزانے کو حاصل کرنا چاہتا ہے اسے اپنی دلیری، اقل اور نیک نیتی کا ثبوت دینا ہوگا ارحان نے اجدہے کی چالوں کا سامنا کیا اور اپنی اقل اور دلیری سے ہر آزمائش کو کامیابی سے پار کر لیا آخر کار اجدہے نے اپنی شکست تسلیم کی اور ارحان کو خزانے تک پہنچنے دیا خزانے کا صندوق سونے جواہرات اور جادوی عشیہ سے بھرا ہوا ہے ہوا تھا لیکن ارحان کی نظر ایک چھوٹے سے جادوی کرشمے پر پڑی وہ کرشمہ ایک معمولی سا پتھر تھا لیکن اس میں بے پناہ طاقت تھی اس پتھر نے ارحان کو ہلاک کر دیا سمجھایا کہ حقیقی خزانہ دولت یا طاقت میں نہیں بلکہ اپنے اندر کی خوبیوں اور دوسروں کی مدد کرنے میں ہے ارحان نے وہ جادوی پتھر اٹھایا اور واپس اپنے ہاتھ میں لے لیا گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا جب وہ واپس آیا تو گاؤں والے اس کی بہادری اور کامیابی پر حیران تھے ارحان نے جادوی پتھر کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے اپنے